بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ سے بات کروں گا لالچی لوگوں ہیں محسن پاکستان اور موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض یہ خود بہت بڑے نوسر باز ہیں اس کی حقیقت ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں اس کے دو نمبر ملک ریاض سیف و رحمان خان نیازی کی ناظرین واش ٹائمز کا پلیٹ فارم حاضر ہے وہ ہر وکٹم کی آواز بننے کے لیے بھی تیار ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بی فور یو غیر کنونی کمپنی ہے ہم تو آل پاکستان پروجیکٹس کے مطلق بھی کہتے رہے لیکن کسی نے یقین نہ کیا جب یہ لوگ گریفتار ہوئے تو اس کے بعد کچھ لوگوں کو یقین آ گیا اب تو کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک بی فور یو پاور کر رہے ہیں لیکن وہ بی فور یو کی جو پاور ہے وہ ٹھوس ہو چکی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ریفرنس نیب کی جانب سے دائر ہوا تھا اس کی حقیقت ہم آپ کو بتائیں گے جس طرح کے وائس نوٹ یا جو راجہ ریاض نے ملک نوید نے سیف و رحمان خان نیازی نے خود آپ کو بتایا وہ حقیقت پر مبلی نہیں ہے ہم تو آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ کا وہ چیز بھی بتائیں گے کہ جو ہوا ہے جو وائس نوٹ ہمیں موصول ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس وائس نوٹ میں آپ خود سنیے گا کہ راجہ ریاض صاحب کیا فرما رہے ہیں دیگر اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں لیکن آج پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا میں نے بی فور یو کی اوپر آج پروگرام نہیں کرنا تھا آپ کو معلوم ہے کہ دو روز قبل ایک خاتون جس کا نام آسمہ گلانی ہے وہ اس نے ہمارے ساتھ پروگرام کیا اور بتایا کہ جو سیف و رحمان خان نیازی ہے اس نے کس طرح لوگوں کو لوٹا اور کس طرح یہ لوگوں کو اب تفل تسلیے دے رہے ہیں لولی پاپ دے رہے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ راجہ ریاض نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ایک اور ویب سائٹ پر آپ کو ڈائی وائڈ کریں گے آپ کے جو اکاؤنٹ سے وہاں پہ لگائیں گے مینز پہلے دن سے میرا جو سانسا اس کو تو اب آپ سچ مان لے کہ یہ اب دوسرا ایک اور ویب سائٹ لے کے آئیں گے عوام کو لوٹنے کے لیے آسمہ کی جہاں تک بات ہے اس نے جب اپنا مدہ بیان کیا تو اس کے بعد سے جو نوصر باز ہے سیف و رحمان خان نیازی اور جو موٹیویشنل سپیکر ہے راجہ ریاض اس کے علاوہ ہیدر آباد کا ایک بلیک میلر ہے جس کا نام خواجہ عمران ہے یہ لوگ اس خاتون کو مسلسل حراسہ کر رہے ہیں مختلف گروپس میں اس کے خلاف وائس نوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو پرسنل جا کے میسجز کرتے ہیں اب راجہ ریاض صاحب نے یہ کہا جی میری بات ہو گیا ہے جی ایچ کیو کے گروپوں میں راجہ ریاض صاحب خدارہ آپ اپنی اوقات میں رہے ہیں کیونکہ آپ کی اوقات صرف لوگوں کو لوٹنا ہے آپ کی اوقات صرف یہ ہے کہ آپ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو شیشے میں اتارتے ہیں ان کے ساتھ نصر بازی کرتے ہیں اور پھر جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ خدارہ چھوڑ دیں میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے مجھے معافی دے دیں پندرہ دن میں آپ کو پیسے واپس کر دیں گے آپ کی اوقات صرف آپ پیسے لے کے آپ صرف رحمان خان نیازی کے حق میں ویڈیوز بناتے ہیں آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے انفرمیشن لیتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ڈالتے ہیں آپ کی اوقات جی ایچ کیو تک نہیں ہیں آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ صرف رحمان خان نیازی جو پاکستان کا سب سے بڑا نوصر باز ہے آئی ایس پی آر سے مل کے ایک فلم بھی بنائے گا آئی ایس پی آر کی کہانی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیسیکلی راجہ ریاض جو اب مختلف اداروں کو بیش میں لا کے ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں اس حوالے سے جو اس خاتون کے متعلق آپ نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے اس کو غلیز گالیاں دیں وہ بلیک میلر جو ہیڈر آباد کا خواجہ امران نے اس طرح کی اس نے جس طرح کی لینگویج استعمال کی اس خاتون نے ایف آئی سائبر کرائم سیل میں آپ کے خلاف اپلیکیشن دے دیا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا جی ایک بکوے کا مقدمہ دو درج نہیں ہو سکتے وہ بھی آپ نے جھوٹ بولا تھا اس کی حقیقت بھی ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے اسلام آدھ ہائی کورٹ کا آرڈر بتایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ جو آرڈر ہے کس درخواست کے اوپر جاری ہوا ہے آپ اس خاتون کو مختلف طریقوں سے حراسہ کر رہے ہیں اور کیونکہ رجل ریاض صاحب ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ غیر قانونی گیڑوے ایکسچینج کس کی کہاں پر ہے تو ہمیں مت مجبور کریں کہ ہم اس حد تک جائیں آپ کی لڑائی صرف یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہے تو خدارہ ان کو ان کے پیسے واپس دیں ہم تو حواظ بلند کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مجبور لوگ ہیں ان کو آپ نے لوٹا آپ ان کا کیپٹل ان کو واپس دیں آپ کا جو موثن پاکستان ہے دو نمبر ملک ریاض ہے سیفور رحمان خان نیازی میں آپ کو یہ بتا دوں گے اگر آپ نے آسمہ کو اسی طرح حراسہ آپ کرتے رہے تو میں انشاءاللہ واش ٹائمز کی ٹیم رومیسہ کی وہ ویڈیو چلا دے گی کہ جس پہ آپ سب شرمندہ بھی ہوں گے ہمارے پاس بہت سی ایسی تلخ چیزیں ہیں کہ اگر ہم نے سکرین پر چلانا شروع کر دی تو آپ سوچ لیں کہ کہاں پہ بات چلی جائے گی ہم نے تو بھی صرف 1996 کی ڈکیتی کا بتایا ہے ہم نے صرف اٹلی میں دو کروڑ پہ فراد کا بتایا ہے ہم نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ سیفور رحمان خان نیازی نے اپنے سسر فلک شیر خان بزدار کے اوپر جو گاڑیاں خریدی جو اس کو مکان منا کر دیا لیکن اس سے بھی تلخ حقیقت ہمارے پاس موجود ہیں تو راجہ ریاض صاحب اگر آپ کے گھر میں خواتین ہوئیں آپ کے گھر میں آپ کی بہو ہوئی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آسمہ گلانی کے اوپر کیچل نہیں اچھا لیں گے کیونکہ آپ جو جی ایچ کیو کا اس کو دھمکا رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ای پی ایس میں ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے اس نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ ادارہ اس کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ صرف اس کو ڈرا رہے ہیں وہ ڈرنے والی خاتون نہیں ہے اگر وہ ڈرنے والی خاتون ہوتی تو وہ کبھی آکے واش ٹائمز کا پلیٹ فارم استعمال نہ کرتی ابھی تو کچھ اور بھی خواتین ہیں ہم تو اب کوشش کر رہے ہیں جو ٹرانس جنڈرز ہیں ٹرانس جنڈر بسیکلی ہجڑوں کو کہا جاتا ہے ٹرانس جنڈر تو ہم ان کے بھی بیانات چلائیں گے ابھی تو جو معذور افراد ہیں جنہوں نے مر سے رابطہ کیا جو بول نہیں سکتے ان لوگوں کے بھی بیانات ہم آپ کو چلا کے دکھائیں گے جو بول نہیں سکتے وہ اشاروں سے آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ جو لاسر باز ہے سیفور احمان خان نیازی یہ کہاں تک کس طرح لوگوں کو لالج دیتا تھا سیفور احمان خان نیازی نے تو جب اس نے رومیسہ کے ساتھ شادی کی تو وہاں پہ بھی اس نے پانچ پچ ہزار کے نوٹ جن لوگوں کو دیئے تھے ہم تو ان تک بھی پہنچ چکے ہیں تو سیفور احمان خان نیازی صاحب آپ نے چار شادیاں کی ہیں تو خدا رج اس طرح آپ آسمہ کے خلاف نازیبہ گفتگو کر رہے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ بریک نہ لگائی تو رومیسہ کی ویڈیو ہم چلائیں گے اور ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ لہور کے کس تھیٹر میں آپ کی رومیسہ کے ساتھ کس تھی ملاقات کروائی تھی پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ رومیسہ کے ساتھ آپ کی جو یہ پیار محبت بڑی جو داستان ہے یہ کس طرح شروع ہوئی تھی کس کو کتنے پیسے دیئے گئے تھے کیونکہ ہماری جنگ صرف آپ کے ساتھ ہے ہم فیملی کو بیچ میں نہیں لانا چاہتے لیکن آپ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ خاتون آئے گی اگر آپ اس کے اوپر کیچڑ اچھا لیں گے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور ہم وہ ویڈیوز بھی چلا دیں گے اور وہ وہ ثبوت بھی یہاں پہ لوگوں کو دکھا دیں گے کہ آپ کہیں باہر نکلنے کے لائک نہیں رہے تو خدارہ آپ سے جو بھی بی فور یو کا غریب بندہ آپ سے کیپٹل مانگ رہے تو آپ اس کا کیپٹل واپس دیں اس وقت بھی آپ کے پاس پندرہ بلین روپیز ہیں آپ نے جو بینامی پروپٹی خریدی تھی وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں آپ اپنے بھائی کے ذریعے حاکم نیازی کے ذریعے فلک شیر خان بزدار کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں اگر آپ اتنے ہی محسن ہیں غریب ممران کیے تو ان کو ان کا کیپٹل کیوں نہیں واپس دیتے جو آواز بلاند کرتا ہے آپ اس کے خلاف پروپگنڈا شروع کر دیتے ہیں آپ نے تو ہمارے خلاف بھی بہت سی باتیں کی ہیں لیکن ہم باتیں نہیں کرتے ہم ثبوت چلاتے ہیں اور ہم ثبوت چلائیں گے اگر آسمہ نے آج کے بعد ہمیں پھر فون کر کے کہا جی یہ بات ہو رہی ہے یا یہ وائس نوٹ ہے تو پھر سیفور ایمان خان نیازی صاحب آپ انتظار کیجئے کہ جو ویڈیو ہم ریلیز کریں گے جو ویڈیو ہم بتائیں گے تو وہ پھر میرے خیال سے اس سے آگے بھی بھوز کچھ ہے تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ خواتین کے حوالے سے نازیبہ الفاظ استعمال کرنا ختم کریں جہاں تک راجہ ریاض کی بات ہے تو راجہ ریاض صاحب جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں جس گھر میں آپ رہے ہیں جہاں پہ غیر کنونی گیٹ وے ایکسچینج ہے وہ سارے ٹھکانے ہمیں پتہ ہے تو اپنی حد تک رہیں حد سے تجاوز مت کریں آپ نے جس افریدی کو پیسے دیئے تھے سیفور رحمان خان نازی کو کہ اس ملک سے وہ فرار کروائے گا زمینی راستے سے اور جو کے پی میں عبدالحمید نامی بندہ پکڑا گیا ہے جو اجنڈ پکڑا گیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کراچی میں جس بندے سے آپ کی بات چل رہی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے تو خدارہ اپنی حد تک رہیں کیونکہ ہم تو متاثرین کی آواز بنتے رہیں گے اور اسی طرح سیفور رحمان خان نازی کا جو اصل چہرہ عوام کے سامنے لاتے رہیں گے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نے زیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ